اسلام علیکم ناظرین پروگرام ڈیڈ لائن سنساں گڑمائے ہیں امتیاز میر ملک کے انتہائی حد دکھاں ودھی کا بہرانا جو سامو بیٹھائیں جکہ مین پولٹیکل پارٹیز ہن چاہے نون لیگ ہو جے وہ اب اقتدار اجی سیاست کرے تھی پنجزاتی مفادن جی سیاست کرے تھی گورنمنٹ جا اتحادی ہٹ طرف تک گورنمنٹ میں کرپشن جی انتہا کئیا بے طرف حکومت تنقید بھی کرن تھا کہیں وٹ کو حل لاہے ہن ملک کے کرائیسز ماں گڑھڑا ہن صورت حال ماں انہیں ساگر الیکشن تھین دیوں نہ تھین دیوں زرداری صاحب وری ہکڑی سیاسی چال طور بلدیاتی الیکشن جی گال کیا اگر میں تک آل تھے پھئی جرنل الیکشن جی پھر بلدیاتی الیکشن جی گال چھوک گئی ویا انہیں جے پوئیوں کا سیاسی چال ہائے ملک کے بہرانما کا ڈھن لائے کہیں کہ کو حل لائے چھا اجتماعی طور سیاستدان یا پولٹیکل پارٹیز ناکام ویوہن ملک جا مسئلہ حل کرنے لائے یا ملک جے اندر جے کے فرقہ واریتہ درشت گردیہ بیروزگاریہ مہنگائیہ انرجی کرائیسزہ انہیں میں بھی ناکام انہیں تے گالنے لائے پنجے اسٹوڈیو میں دعوت نیا محترم جناب حافظ حسین امند کے جیوہا جا مرکزی اگوان آئین انہیں ساگر الائی بغ سمرو صاحب نون لیک جا مرکزی اگوان آئین حافظ صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جتنی پولٹیکل پارٹی جو گورمنٹ میں ہیں ان کے پاس حل ہے اس ملک کو کرائسز سے نکالنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دی بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے فیصلے ہماری سردوں سے باہر ہوں اور ہمارے فیصلوں پہ چاپ کسی اور کی ہو تو پھر یہ لے پاپ ہوتی شاید ہمارے کوئی کام نہیں آئے گی بظاہر اس وقت جمہوری حکومت آپ نے بات کی ہے شاید میں اس سے اتفاق نہ کروں لیکن کیا ہمارے عوام ہم ہمارا میڈیا ہماری جنرلسٹ ہمارا عدلیہ یہ بات بھول گئی ہے کہ ابو زبی میں ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے میں کرسیاں تین ہیں جیسے ہم تین بیٹھے ایک میں محترمہ بیٹھی تھی باقی دو پہ کون تھے ایک پرویز مشرف تھے جو اس وقت آرمی چیف تھے اور دوسرے شاق پرویز کیانی تھے جو اس وقت چیف ہے اور اس وقت آئی ایس آئی کے وہ ڈی جی تھے بٹھانے والا امریکہ اور برطانیہ تھا وہ ہمارے لیے نہیں اپنے مفادات کے لیے مستقبل میں ایک راہ دون رہے تھے اور ہم نے ان کو راہ دی اور تیہے پایا کہ مستقبل میں امریکی مفادات کے لیے عوامی اور سیول اور فوجی دونوں اکٹھے مل کر امریکہ کے غلامی کریں گے معایدے کے عجیب صورتحال تی سپیکر صاحب بیٹھے سیاستدان بھی ہیں لیکن بی بی الیکشن میں نہیں آسکتی ایک شرط یہ الیکشن کے بعد وہ آئے گی وہاں الیکشن میں کامیاب ہوگی اس وقت تک وزیراعظم مختوم امین فہیم یا کوئی اور ہوگا یہ ایک ایسے حقیقت ہے جس کو ہم بھول گئے میں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا تھا کہ اگر اس میں ایک جملہ جو تھا وہ میں ضرور ذکر کروں گا کہ الیکشن آئندہ مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی لڑے گی اور دونوں حکومت بنائیں گے پروید مشرف اسی متنازہ الیکشن کے باوجود پیپلز پارٹی اسے تسلیم کرے گی بی بی اس معایدے سے نکل گئی تین نومبر کو کہ اقدام کے بعد اسے اس کی سزا سرعام دی گئی آج کس کی حکومت ہے اسی معایدے کے روح سے آج پیپلز پارٹی اور کاف کی حکومت ہے یا نہیں ہے صحیح اس قاتل لیگ کی دوسری بات جو میں ارز کروں گا کہ جب تک ہمارے فیصلوں کے حوالے سے ہم روشندان اور باہر دیکھیں گے تو کوئی تبدیلی اور کوئی مسئلے کا حل ہمارے لیے ممکن نہیں دوسری ہم بات میں ارز کروں گا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلم لیگنون نے اپنے مفاد کیلئے ایک نگران حکومت کی بات کی اب نگران حکومت بھی زرداری صاحب کے گلے نیچے نہیں اتر رہی اس لیے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات سامنے لائی گئی ہے اور اگر بلدیاتی الیکشن ہوں گے اور بلدیاتی الیکشن میں جو لوگ آئیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ نگران حکومت کہاں کھڑی ہوگی ظاہر باتا ہے وہ اثر انداز ہوگی اجتماعی طور حافظ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنی پولٹیکل پارٹی چاہے پنجاب گنگر نون لیگ ہو چاہے یہاں ایم کیوں میں این پی سب اجتماعی طور ناکام گئے ہیں دیکھیں جب آپ سیاسی عمل کریں گے تو آپ کی کامیابی اور ناکامی کی بات ہوگی اگر آپ کا حفیث شیخ وزیر خزانہ ہوگا اگر آپ کا ہنار ربانی کر جو ہے وزیر خارجہ ہوگا اور آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ پرویز علائی صاحب ہوں گے جو سو بار تک پرویز مشرف کے منتخب کرنے کی بات کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ آج بلوستان سے میرا تعلق ہے بلوستان آتے شوشان بن چکا ہے وہاں مسئلہ سیاسی ہے نہ عدلیہ کا ہے نہ وہاں مسئلہ یونائٹی نیشن کا ہے لیکن سیاسی عمل کے لیے اس معاہدے میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ بلوستان پہ بات نہیں کرنی ہے اس معاہدے پہ بات رکھی گئی تھی کہ آپ نے بکٹی کیس کو نہیں اٹھانا ہے اس معاہدے پہ رکھی گئی تھی یہ بات کہ آپ نے ان ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا وہ معاہدہ کنٹینیو ہے اور وہ کنٹینیو ہے اس لیے اس معاہدے کے تحت ہر بات زرداری مان رہے ہیں یہ کریڈٹ سیاسی حکومت کو نہیں جاتا کہ پانچ سال پورے کر رہے ہیں اور اگر میں یہاں آپ کے سٹوڈیو میں لیٹ جاؤں تو جو بھی میں روپر سے گزرے گا میں لیٹا رہوں گا پانچ سال تک رہوں ٹھیک ہے سعید عجبی حافظ صاحب چاہتے ہیں عجبی فیصلہ جائے کہیں میں حقوقت ہوں کرنیتی ہوں سیاسی گورنمنٹ جو رول نہ ہے سیاسی گورنمنٹ صرف فیزتے آئے بری بھی فیصلہ آرمی کرے تھی امریکہ کرے تھی برطانیہ کرے تھی جیئے حافظ صاحب جو تب بلوچستان جو ایشیو سیاسی یا پر انہیں خراب کہیں کیوں آئے صحیح مولانا صاحب جے کی کچھ جو سچ چھے ہیں اور ٹھیک چھے ہیں حقیقت میں ماہ تانسہ اتفاق انیتیں نکندز حتی اثان جو جنج جو بھی حکم حکم حلے تو برطانیہ جو حلے تو نا آرمی جو حلے تو حلے تو مہرکہ جو جیئے بھی ہو انہیں کچھے ہیں آن تا انہیں تو حلے ہنہیں تو سیاست آئے کیر کر سیاست جے کے بھی ہنے وقت تاہیں جا حاکمہ بیٹھا ہیں انہیں اہیں تاہیں جیئے انہیں کچھے ہیں تو ملے ٹھیکا مطلب تا نواز شریف بھی ناکام بھی ہو آنہ ہنہ مال دن کے موقع ہی نہ ملیو سکسٹی پرسن صوبے تھی حکومت کرے تو پنجاب ٹھیکا سر کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ اچھی ہے بہتر ڈیلیور کر رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں دی بنیادی بات قابل اعترام ہے میرے لیے لیکن حکومت پیپلز پارٹی کو تین سو بیالیس کے ایوان میں ایک سو چھبیس نشستیں ملی ہیں اور آپ سپیکر رہے ہیں اور میں جب ایل ایف او کا وجہ تھا تو یہ سپیکر تھے تو میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں ایل ایف او کے تاتھ حلف نہیں اٹھائیں گے ایک سو چھبیس پیپلز پارٹی حاصل کرتی ہے صدر ان کا کیسے بنتا ہے وزیراعظم ان کا کیسے بنتا ہے سپیکر ان کا کیسے بنتا ہے ڈپٹی سپیکر ان کا کیسے بنتا ہے چیئرمنٹ سینٹ ان کا کیسے بنتا ہے سینٹ میں ایک سریعت کیسے بنتی ہے ڈپٹی چیئرمنٹ کیسے بنتا ہے سب ملے ہوئے دیکھیں دی شعباز شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں شعباز شریف کو آپ الگ کریں پنجاب سے نواز شریف سیاسی آدمی نہیں ہے اگر پنجاب میں کچھ دس فیصد پچاس فیصد بیس فیصد اگر وہ مختلف ہے اور وہ صوبہ بہتر ہے تو اس کا سیرہ نواز شریف کے سر نہیں اس کا سیرہ شعباز شریف کے سر ہے اس لیے میں بنیادی طور پر بات کرتا ہوں کہ سب کچھ نواز شریف نے جوری میں زرداری کے ڈالی دوسری اہم بات یہ ہے کہ لندن میں ایک معاہدہ ہوا تھا سپیکر صاحب کو پتہ ہے اور اس معاہدی کے بنیاد میں گیا تھا غوث علی شاہ بھی بیٹھے تھے دوسری بھی بیٹھے تھے اس معاہدی کے بنیاد یہ تھی کہ آج کے بعد پیپلز پارٹی اور آج کے بعد مسلم لیگ نون دونوں معاہدہ کر کے دسخط کرتے ہیں حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ فوج سے بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے لیکن رات کی ملاقاتیں نہیں رات کی نہیں شواج شریف کی نہیں وہ بات چھوڑے زبعی میں دن داڑے پروید مشرف شفاق پروید کیانی اور محترمہ نے معاہدہ کیا جس کی ڈنائے ہوئی اور اس کے بعد آپ کی میڈیا نے اس کو تشتہ زبام کیا اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ سیاستدان تھے اور نواز شریف نے ایک معاہدہ بی بی سے کر لیا تھا اور اس معاہدے کے فوری بات آرمی چیف سے انہوں نے بات تیہ کی تو معاہدے کی جو بنیادی شک ہے اس کی دچیاں اڑا دی گئیں اس کے بعد معاہدے کی لکیر پیٹھنے کا مجھ جیسے ایک سیاسی ورکت کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے باوجود آخر تک آپ کہتے تھی ہمارا معاہدہ ہے سرداری کرپٹ ہے پیپلز پارٹی کرپٹ ہے اس کی جو ٹیم ہے تو کیا جب آپ نے اس کے گود میں تمام ڈال دیئے تو اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں تھا کہ سوز اکاؤنٹ کے اندر پیسے موجود ہیں اور وہ آپ کے دور کی کیس ہے اور ایک شخص کرپٹ ہے پھر اس سے ہاتھ ملانے والے کو میں سیاستدان نہیں سمجھ ٹھیک ہے صحیح نواز شریف سیاستدان نہ ہیں سجن شہن جو ذمہ دار اگر گورنمنٹ جو آئے تو نواز شریف بھی اتروا ہے جترہ ہوئے برابر سیاستدان نہ ہیں سیاستدان سیاستدان دن 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 جو کوئی پریکٹیکل ہو جائے پانچے مانوں کے خوش رکھے پانچے مانوں کے خوش نہ رکھے ہوا جیہے حضرت فرمائے ہو تو اتے مہاہدہ تھی ہویا پر کہہ رہا بہت فوجیہ ہے کہ مہترمائی یہ کیا ہکڑا دا فیصلہ کرے تا جو رگالی ابتڑتا کیوں یہ تھی نہیں سکتا اور جاکہ فرمائے ہو حضرت ان یہ گھنپو مانکے کچھ چوانی ضرورت ہی نہیں ٹھیکا آپ سے میں پوچھتا چلوں گا آپ نے بڑی کھل کے بیان کیا اس کو بلوچستان کی اندر صورتحال کون خراب کر رہا ہے آپ کریں کہ سیاسی حل ہے لیکن جیسی جمہوری حکومت ہے اس کا رول نہیں رہا کیا وہاں ایف سی انوال ہے جو آج بلوچستان میں ہو رہا ہے دیکھیں جی بنیادی طور پر اللہ نہ کریں میں اور سومروں سے بڑے مہتر ہیں میں اور سومروں سے بلیڈ پڑتے ہیں اب آپ میری مسالحت کر رہے ہیں اس معاملے کو تیہ کرنا ہے تو آپ اپنے کیمریمین سے بات کریں گے یا مجھ دونوں کو بٹھا کے بات کریں گے آپ دونوں کو سوال یہ کہ معاملہ کا مدعی اور مدعلے کون ہے اس وقت میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ایک شک یہ تھی کہ زرداری صاحب کہو پیو ایش کرو جو کچھ کہو ایوانِ صدر میرے بلوچستان کے معاملے کو تم نے تچ نہیں کرنا اس پہ چل رہے ہیں بلوچستان کا معاملہ بلوچستان کے عوام پہاڑوں پہ جانے والے بلوچ اور فوج کے درمیان ہیں میں نے کہا وہ آپ کا عدلیہ اس کو حل کر سکتی ہے نہ آپ کا یونائٹی نیشن یہ یونائٹی نیشن جس نے دو بار وزیراعظم بننے والی محترمہ بے نزیر بٹو کے قاتلوں کو پکڑ کر لٹکا دیا تھا دیکھیں کیا گیئنٹ ہو رہا ہے آپ الیکشن کی بات کریں تو آپ لوکل گورنمنٹ کی بات لا کر اس کا پتہ کاٹ رہے ہیں زرداری صاحب یہ بتانا چاہتا عجیب بات ہے عجیب بات یہ ہے کہ وزارت خارجہ اسے بریفنگ دیتی ہے کیا بلوچستان کا معاملہ اسلام آباد میں وزارت خارجہ کی بلڈنگ کا معاملہ ہے صحیح اور اگر آپ کی حکومت اس کو بریفنگ دیتی ہے ہناکر ربانیوں سے بریفنگ دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کیا ہے کہ ہماری یہاں ریٹ موجود نہیں ہے بریک کا ٹائم گر ہے حافظ آپ ناظرین بریک جو ٹائم تھی آپ بریک کھاں پو تھا چاہوں تا پوہنک جمہوری حکومت تا نہ تھو چاہیے سکجے نا ذاتی مفادن جو پارٹیوں جو کے ویٹھیوں آئیں بلوچستان جو مسلو تو جڑے طریقے سا آرمی جی حد تھا ہے اور جو بلوچستان جی جی کی صورت حالہ ان جی زبیدار بھی آرمی آہے پاکستان فوج آئے بریک کھاں پو تھا جی ویلکم بیک ناظرین حافظ آپ پھر تو یہ جمہوری حکومت تو نہیں ہوئی نا آج ہمارے پاس جمہوریت نہیں ہے نا پھر بھی وہی ادارے وہی طاقتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کو چلا رہی ہیں اس میں تو اس نے ان کا یہ رول ہے نا جمہوریت کا تو رول ہی نہیں ہے نا جمہوری حکومت میں عبد الرحمان ملک آپ کا وزیر داخلہ بن سکتا تھا جمہوری حکومت میں آسم حسین آپ کا پیٹولیوم کا وزیر نہیں بن سکتا تھا دیکھیں نا بنیادی بات سر جمہوریت کی معنی ہے رول آف لاؤ رول آف لاؤ کون دے سکتا ہے آپ کو ایک آپ کی بیوروکریسی وہ آج کل ہے ہی نہیں اور دوسرا آرمی جس کا رول ہے کہ یہ آپ کے حد ہیں اس کے اندر نہ کوئی آ سکتا ہے نہ بار سکتا ہے وہ کام کرتے ہی نہیں وہ اور کچھ کرتے ہیں ٹھیک اچھا پھر اگر ان دونوں میں لڑائی ہو تو کس کے پاس جوڈی شریف کے پاس جاؤ ہم نصیب والے ہیں کہ ہمیں اچھی جوڈی شریف ملی ہے لیکن وہ حکم کرتی ہے ان کے حکم کوئی ماننے والا ہی نہیں ہے میں نے کہا ان کو کہ اس وقت بڑے تکلیف میں جو ہے بلوچستان ہے اور اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سرداروں کو آپ جمع کریں ان سے بات کریں وہ آپ کو سپورٹ